اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی پولیس کی بڑی کامیابی تھانا مکڑوال پولیس نے کیا اندے قتل کا مہمہ حل پولیس نے قتل کے چار ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ڈی پیو بھککر محمد نوید کی ہدایت پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ جاری بینل سبائی داجل چیک پوسٹ نے ڈیزل سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے چیف سیکرٹری پنجاب زاہید اختر زمان کیمرا پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا سیکیورٹی انضامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی پر ممور پولیس افسران اور اہلکاروں کو ہدایت بھی جاری کی آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدایت جاری کی کہ کھائی الیٹ ہو کر فرائی سر انجام دیں اور کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو پنجاب اسمبلی کے اہاتے میں داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہ دیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 253 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 162 پنجاب انورسٹی 132 اور سیف سٹی 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 سٹھارٹی میں 200 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو محرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کورے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائفے دیں صاف محول محفوظ لاہور ڈی پیو میانوالی متیولہ خان کی ہدایت پر پولیس ٹیم نے مقتول ساجید خان کے قتل میں ملوث چار ملزیمان کو گرفتار کر لیا پولیس ٹیم نے اندھے قتل میں ملوث چار ملزیمان زکاولہ، آسیم خان، سجاد اور پرویز کو گرفتار کیا ملزیمان سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ تین عدد پسٹل تیس بور اور مقتول ساجید خان کا موبائل فون بھی برامت کیا گیا ڈی پیو بکر کی ہدایت پر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے زلہ بر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ان چار چیک پوسٹ داجل، امیر حسین ایس سائی نے اپنی ٹیم کی ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ سے پنجاب کی طرف ڈیزل سمگلنگ کو ناکام بنا دیا سمگل چودہ چودہ سو لیٹر ڈیزل کو قبضے میں لے کر کاروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ڈی پیو بکر کا کہنا ہے کہ سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا نون کسٹم سامان اور سمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رائت نہیں برتی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل بیڈیا پیجز